السلام علیکم دوستو کیا حال چاہل ہے اگر آپ نے پچیس ہزار خرچنا ہے ویوو کا یہ والا فون مارکیٹ میں آپ کو ملے گا ویوو وائی ٹون ٹی ون والا بلکل بھی اسے مت خریدیں کیونکہ یہ ایسا فون ہے جس پہ آپ پچیس ہزار خرچتے ہیں تو ایسی پرفارمس ملے گی جو کہ آپ کو پندرہ ہزار یا بارہ ہزار والے فون میں مل جاتی ہے تو اس میں چپ سیٹ ہی نہیں ہے ڈاؤن گریڈ کیا گیا باقی کی سپیسیفکیشن بھی آپ کو بہت ہی کم دیکھنوں کو ملتی ہیں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیمرے کیسے ہیں بیٹری اور ڈسپلے کے لیے کیسا فون ہے اور اس سے سستہ فون آپ کو مل جاتا ہے ویوو کا کچھ دوست کہیں گے کہ دوسرے برینڈ والوں سے اپنے پیسے لیے ہیں تو میں آپ کو ویوو کا ہی ایسا فون بتاؤں گا جو اس سے کافی زیادہ بیسٹ ہے اور پرائس بھی اس کی کم دیکھنوں کو ملتی ہے تو اس والے فون کو آپ نے بھول کے بھی مت خریدنا تو ویوو وای ٹونٹی ون ڈیزائن کے لحاظ سے تو اچھا خاصا فون ہے بیک پہ اچھا دیکھتا ہے بوکسی ڈیزائن ہے پولی کاربونیٹ کی بیک کے ساتھ یہ فون آتا ہے دیکھنے کو اچھا فون لگتا ہے اس سے پہلے وای ٹونٹی والا جو فون تھا بہت زیادہ پاکستان میں وہ فون سیل ہوئے ہے کیونکہ بیس پچیس ہزار میں زیادہ لوگ فون بائے کرتے ہیں تو وہ بیس پچیس ہزار میں اچھا فون تھا لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہی پاکستان میں رہا ہے اس میں پرفومنس اچھی ملتی تھی وہ ویوو وای ٹونٹی 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 والا موڈل تھا لیکن جیسے ہی وہ زیادہ سیل ہونا شروع ہے تو انہوں نے اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا ویوو وای ٹونٹی دوہزار اکیس کے نام سے فون لانچ کر دیا تھا اس میں بھی مڈیڈک پی تھرٹی فائی والے جیب سیٹ تھا تو بھائی صاحب کچھ چینج نہیں کیا گیا اس میں بھی پی تھرٹی فائی والے جیب سیٹ ہے تو یہ پروسیسر اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں تب تو آپ کو کسی کام کی پرفومنس نہیں دے گا اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے گیمنگ نہیں کرنی تو فون بائی کر لیں گے اچھی پرفومنس مل جائے گی کیمرہ کے ریزلٹ بھی اچھے نہیں ملنے تو سپیل بھی آپ کو اتنی دیکھنے کو نہیں ملے گی فینکس اور ٹیکنو پروسیسر دیتا تھا اپنے بیس ہزار والے فونز میں وہ اس والے فون میں پروسیسر یوز کیا گیا ہے ٹیک ایم ایم تھکنس پہ یہ والا فون ہے ون ایٹی ٹو گرام ویٹ ہے اس کا اور دیکھنے کو فون اچھا دیکھتا ہے لیکن فرنٹ پہ وارٹر ڈروپ نوچ والا ڈسپلی اپ کو ملتا ہے اور پرائس اس کی ستائیس ہزار نو سو نینانوے ہیں جو بہت ہی زیادہ ہے اور مارکیٹ میں دو تین ہزار کا ڈسکونٹ بھی ملے تو پچیس ہزار سے کم پرائس میں بھی بیکار فون ہے یہ انڈرو ایڈی لیون اپریٹنگ سسٹم اس میں ملتا ہے اس کے اپنے کسٹمائز اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ چار جی بی اس میں ریم ہے چونسٹھ جی بی سٹوری جائے اور آپ مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو بتایا جائے گا اس میں پانچ جی بی ریم ہے لیکن ورچو ریم ایک جی بی ملتی ہے جو کہ اس کے سٹوریج میں سے یہ یوز کرتے ہیں اس کو آپ کتنا مرضی کر سکتے ہیں اتنی زیادہ اپلیکیشنز آپ کو پلی سٹور پر مل جاتی ہیں جس سے آپ ورچو ریم خود سے کریٹ کر سکتے ہیں جس کا اتنا فیدہ ہوتا ہی نہیں ہے جبکہ پروسیسری نکمہ آپ کو مل جائے تو ریم زیادہ لے کر آپ کیا کریں گے بیک پیس کے دو کیمرے ہیں تیرہ میگا بیکسل کا مین کیمرہ ہے اور ٹو میگا بیکسل کا ایک میکرو سنسر ہے ٹین ایٹی پی میں ویڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں اس میں 8 میگا بیکسل کا سیلفی کیمرہ ہے اس میں سنگل سپیکر ہے وائی فائی فائیو اس میں مل جاتا ہے اور ٹیپ سی والیس میں چارجر اس دفعہ دے دیا ہے جو کہ اتنا بڑا کام بھی نہیں کیا فاس چارجنگ 18 وات کی ملتی ہے 28000 خرچنے پہ بھی جبکہ اس پرائس میں 33 وات کے انفینکس کے فون میں فاس چارجر مل جاتے ہیں 5000 ایمیچ کی بیٹری ہے اور اس میں دو کلر آتے ہیں دیمنٹ گلو اور میڈ نائٹ بیلو کے نام سے تو میں اپنے اپینین کی بات کروں اگر میں نے 25000 خرچنا ہو تو اس والے فون کو تو بالکل بھی بائن نہیں کروں گا کیونکہ اس کا ڈیزائن دیکھ کر فون تو بائن نہیں کرنا پرفارمس بھی اچھی ہونی چاہیے تو اس سے اچھا ہے آپ ویو وائی ٹونٹی والا فون لے لیں جو ہم ریکمنٹ کروں گا ابھی کے ٹائم پاکستان میں فون اگر آپ کو اچھی پرفارمس والا لینا ہے یوزڈ میں بھی وہ کا کوئی فون لینا چاہیے جو اس کی کنڈیشن اچھی ہو اس میں آپ کو کیمراز کا بہت ہی فرق دیکھنے کو ملے گا تو ریل می ریڈویں کے فون سے چیک کر سکتے ہیں اور میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہے 25, 30,000, 20,000 میں کون سے فون بیسٹ ہیں 20,000 میں آتا تو تب تو خریدنے کا مطلب بنتا تھا تو آپ کو یہ فون کیسا لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو چھلے گئے و لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایکسٹ ویڈیو میں لائفیس